بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے ملک کے دانشوروں سے اس پر بات کی ہے آئینی ماہر سے بات کی ہے آج پھر ہم نے ملک کے ممتاز دانشور جن کا ہسٹی پر ان کی نظر ہوتی ہے جیو ٹی وی کے انکر جناب سریع وڑائی صاحب کو ریکویسٹ کی ہے کہ وہ آئیں ہمیں اس پر اظہار خیال کریں اور بتائیں کہ یہ اٹھارویں ترمیم میں تبدیلی کے حوالے سے کیا ہونا چاہیے کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ تبدیلی کی بات ابھی حالی میں شروع ہوئی ہے دوہزہ دس میں تبدیلی آئی اور اس کے بعد خموشی اختیار کی رکھی صاحب نے آئیے ہم سریع وڑائی صاحب سے بات شروع کرتے ہیں اور اسے پوچھتے ہیں جناب سریع وڑائی صاحب کہ یہ اس کے سیاسی مضمئرات کیا ہیں کیونکہ سبائی خودمختاری کا مسئلہ صاحب بہت پہلے ہر صوبے میں تھا کہ صوبے جیسے آزاد نہیں ہیں ان پر فیڈریشن کی پبندیاں ہیں ان کے بغیرہ وہ چاہ نہیں سکتا ہے تو یہ ترمیم جو ہے اس حوالے سے لائی گئی تھی آج جب یہ ایشو پیدا ہوا ہے تو کیوں اس کی آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی کیا ضرورت تھی یہ گفتگو کی پہلی تو بات یہ ہے کہ میں یہ نہیں سمجھتا کہ آٹھویں ترمیم پر گفتو شرید اٹھارویں ترمیم پر گفتو شرید نہیں ہو سکتی یا یہ ناقابل تنسیق ہے یا اس پر بات نہیں ہو سکتی کیونکہ آئین کے اندر ہمیشہ ضرورتوں کے مطابق قوموں نے اس کے اندر ترمیم کی ہے اس کو اپنے سانچے میں ڈالا ہے جہاں تک صوبوں کے اختیارات کا معاملہ ہے دیکھیں یہ انیس سو چالیس سے یہ معاملہ چل رہا ہے جب سب سے پہلے قرارداد پاکستان آئی تو اس میں خاص طور پر یہ لکھا تھا کہ یہ جو ریاستے ہیں یا جو صوبے ہیں یہ خود مختار ہوں گے چنانچہ جب پاکستان بن گیا اور یہ اس کے بعد سٹیٹس کی بجائے سٹیٹ ہو گیا ون سٹیٹ ہو گیا تو تب بھی یہ سوال بہرحال یہ رہا صوبوں کی طرف سے کہ ہمیں جو خود مختاری کا دعویٰ وعدہ کیا گیا تھا وہ پھولا نہیں ہو رہا اور آپ یہ دیکھیں کہ مشرقی پاکستان شروع سے ہی اس بارے میں ایجیٹیٹ کرتا رہا اور آرٹی میڈلی آپ دیکھیں کہ مشرقی پاکستان کے ہم سے علاق ہونے کی بجا بھی سب سے بڑی صوبائی خود مختاری تھی اور جو ان کے چھے نقاط تھے ان میں بھی یہی بات تھی جو کہ آب اٹھاروی ترمیم میں صوبوں کو خود مختاری دی گئی اچھا اسی طرح آپ بلوجستان کی مومنٹ دیکھ لیں آپ سندھو دیش کی دیکھ لیں آپ خیبر پختونخواہ کی دیکھ لیں سب کے مطالبات میں یہ بات تھی کہ اگر صوبوں کو آپ خود مختاری دیں تو اس سے بہت سارے مسائل آگئے تو چنانچہ جو ایم آر ڈی بنی تھی اور اس کے اندر بھی صوبوں کی خود مختاری کے بارے میں ایک سپیشل کمیٹی بنی تھی جس نے یہ ریپورٹ پیش کی تھی کہ صوبوں کو خود مختاری ملنی چاہیے لیکن اس پہ عمل نہ ہو شکتا پھر جب محترمہ بیرزیر بھٹو اور نواز شریف میں مساکہ جمہوریت ہوا جس میں آپ کا بھی رول تھا تو وہ مساکہ جمہوریت کے اندر بھی صوبائی خود مختاری کی جو بات ہے وہ کی گئی تھی تو اسی کو میرا قالہ اٹھارویں ترمیم جو ہے اٹی میٹلی ان کی روشنی میں یہ چیز سامنے آئی ہے مقصد جہاں تک تو صوبوں کو حقوق دینے کی بات ہے ساری دنیا میں ڈیولوشن ہو رہی ہے یعنی اوپر سے اختیارات نیچے کو آ رہے ہیں مرکز صوبوں کو اختیارات دے رہے ہیں اور صوبے جو ہیں وہ نیچے لوکل گورنمنٹ کو اختیارات دے رہے ہیں تو ابھی پہلی سٹیج یہ ہے کہ صوبوں کو اختیارات ملے لیکن اب صوبے غاصب بن رہے ہیں میرا خیال ہے صوبوں سے بھی اختیارات لے کر نیچے لوکل گورنمنٹ تک دیے جائیں اور جہاں تک یہ بات ہے کہ مرکز غریب ہو گیا ہے اس پر بھی غور کرنا چاہیے غریب نہیں ہونا چاہیے اس کے لیے صوبے سپیشل گرانٹس دیں صوبے خاص جو ضرورت ہیں اس کے لیے اپنی الوکیشن کریں تاکہ صوبے بھی تو مرکز کا حصہ ہے مرکز چلے گا تو صوبے چلیں گے آپس میں باہمی کنسٹیشن سے ضرور چلیں لیکن صوبوں کے اختیارات واپس نہ لیں صرف ایک مسئلہ ہے کہ جو کپیسٹی بیلڈنگ ہے وہ صوبوں کے اندر کپیسٹی کہتے ہیں کم ہے اور بہت سارا ڈیویلمنٹ بیجٹ جو ہے وہ خرج نہیں ہو پاتا بہت ساری چیزیں جو ہیں پہلے سینٹر کوئی اچھی چلاتا تھا وہ اچھی نہیں چل رہی ہیں سریبس کا مسئلہ ہے تعلیم کا کچھ مسئلہ ہے صحت کے کچھ مسائل ہیں تو ان پر ہمیشہ ہی ہوتا ہے کہ اگر آپ کو ایک مشکل ایک قانون میں مشکل پیش آ جاتی ہے تو اس سے نیا قانون بنائیں ایسا سوال تو یہ ہے نا دیکھیں نا ملک کے حالات ہیں آج یہ بتیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ آئین میں آپ کوئی بھی تبدیلی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک تنکی کار موجود ہے اور تبدیلی ہوتی رہنی جائیے یہ تو کوئی اور صوبوں کو اختیار کے حوالے سے بھی ہو لیکن میرے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دوہزار دس میں یہ ترمیم آئی ہے اور دوہزار دس سے لے کر اس کے بعد دوہزار تیرہ میں الیکشن ہو گئے دوہزار تیرہ کے بعد دوہزار اٹھارہ میں الیکشن ہو گئے میرا جو تشویش جس سے مجھے ہوتی ہے کہ بھئی آپ نے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں آپ کے منیفیسٹوں میں اٹھارہ ترمیم میں تبدیلی تو اس میں شامل نہیں تھی آپ نے وہاں درنہ دیا اسلام آباد میں درنے پہ آپ کا مطالبہ نہیں تھا یہ آپ کس ایشو کو ریز کر کے نہیں سامنے آئے کہ میں آؤں گا تو میں اٹھارہویں آئینی ترمیم میں تبدیلی لاؤں گا اچھا ایک تو یہ بات ہے دوسرا میں چاہتا ہوں کہ اٹھائی مجھے شیئر کریں دوسری بات یہ ہے کہ آج آپ ملک کے حال دیکھیں ایک طرف کرونا ہے جو آکستان سمیر دنیا بر میں ایک بابار کی صورت میں ایک ایمرجنسی سے بھی بڑھ کر بات کی اور دوسری طرح ہمارے بارڈرز کی صورتی حال تو دیکھیں نا کہ انڈیا کا ہمارے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے افغانستان کا ایشو چڑھ رہا ہے کشمیر کا مسئلہ اتنا ہے روز چوپیوں پہ کچھ نہ کوئی ہمارے بندے مار رہے ہیں تو اس ساری صورتحال میں اس کو آپ دیکھیں کہ کیسے ہونا چاہیے تھا اور یہ کیوں ایسے ہوا ہے دس سال تک خاموشی رہی اٹھارویں ترمیم کے بعد اور میں خود وزیراعظم عمران خان صاحب سے یہ بات سن چکا ہوں کہ مساق جمہوریت کے بعد اب ملک میں مارشلہ لگنا مشکل ہو چکا ہے گویا مساق جمہوریت حالان کے دو سیاسی جماعتوں کے درمیان تھا اٹھ وز ناٹ ای نیشنل کنسنسس ایکارڈ لیکن اس کا بھی امپیکٹ ہوا اور ہوتا ہے جیسے میں نے کہا کہ ایم آر ڈی کا ایک کمیٹی بنی تھی تو بظاہر اس کی کوئی سرکاری حیثیت نہیں ہے لیکن اس کا بھی اثر ہوا تو چنانچہ ٹرینڈ یہ تھا نیشنل لیڈرشپ میں کہ بھئی سوبوں کو جو دس سال کی کنکرنٹ ڈسٹ تھی انیس سو تیہتر کے آئین میں وہ بہت لیٹ ہو چکی چار دہائیں اس کا انتظار ہو چکا تو یہ سوبوں کو اختیارات ملنے چاہیے تو پہلی تو بات میں تو بڑا کلیر ہوں کہ سوبوں کے اختیارات نہ لیں کی ایس پیوز اکری وہاں تھا کہ جہاں ڈیفیکلٹی پیش آ رہی ہے مثلا سلیبس میں ڈیفیکلٹی پیش آ رہی ہے کہ بھئی کیا سب صبح اپنے اپنے سلیبس بنائیں اور اگر سلیبس بنائیں گے تو ایک جو نیشنل آپ کی ایک ایڈنٹیٹی ہے کہیں وہ تو اس کو بیٹھ کے ساٹھ اٹھ کر لیں ٹھیک ہے دوسرا یہ ہے اور یہ ہوا بھی ہے میری نظر میں کافی جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس نے کافی اس پر پراغرس کی ہے سلیبس کے معاملے پر شفقت محمود صاحب نے تو اسی کو آپ آگے مثال بنائیں اگر اس کا مطلب ہے گنجائش موجود تھی نا وفاق کے پاس جو یہ سارا ڈائلاغ ہوئے اور اس کو سیت کے بارے میں ہے اس کی بھی میرا خیال ایک گنجائش موجود ہے اس پر بھی بات ہو سکتی ہے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہی شیخ زائد اسپتال ایک دفعہ صوبے کو آیا ہے ایک دفعہ واپس گیا ہے تو اس کا مطلب ہے گنجائش تو موجود تھی اسی قانون میں تو اسی طرح کراچی کا ایک اسپتال ہے اس کا بھی یہ معاملہ ہو تو بنیادی بات یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ گنجائشیں موجود ہیں اور اس کو ہمیں اپنی سہولت کے مطابق جس سے کہ صبحوں کے اختیارات متاثر نہ ہو لیکن ورکنگ بہتر ہو وہ کرنا چاہیے اور جہاں تک آپ یہ بات کریں کہ سیاسی جماعتیں آئین کو سیریس لیں جب بھی آئین جتنی آئین کے اندر ترامیم ہے ان کی پہلے سے لوگوں سے سلام اشکرہ کرنا چاہیے بلکہ ہمارے ہاں تو پہلے سے یہ تھا کہ آپ لیجسلیٹیو اسمبلی جو ہوتی تھی کونسیچوشنل اسمبلی علاقہ ہوتی تھی پہلے آپ کہتے تھے کہ جناب میں آئین کے اندر بڑی تربیریاں چاہتے ہیں تو آئین سال اسمبلی کا ووٹ دیں الیکشن ہی اسی بنیاد پر ہوتا تھا اب تو بھائی ہے الیکشن اس بنیاد پر نہیں ہوا ہوا نہ پچھلا ہی الیکشن اس بنیاد پر ہوا تھا تو بنیادی بات یہ ہے کہ بسیکلی یہ رائٹ تو عوام کا ہے کونسیچوشن کے اندر تبدیلی کا رائٹ عوامی اکثریت کا رائٹ ہے تو عوام سے تو آپ نے اس بارے میں پوچھا نہیں ہے تو اب آپ کی باز میں صلاح بنی ہے یہ بہت بڑا اطراز ہے سر بہت بڑا اطراز کیا جاتا ہے کہ دوہزار دس میں جو اٹھارمی ترمیم لائی گئی اس میں آپ نے پبلک ڈیبیٹ ہی نہیں کروای آپ نے اس میں پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ نہیں کرائی اور نہ لوگوں سے رائے دی تو اس طرح یہ آپ نے ترمیم کر دی تو اس میں اوورال کنسنسز نہیں ہے یہ بھی ایک موقف ہے یہ درست ہے لیکن دیکھیں انہوں نے سیلیکٹ کمیٹی بڑی لمبی طور پارلیمانی کمیٹی بنائی چھبیس پندے تھے سیاسی جماعتوں کا بڑا اسی کنسنسز تھا بڑا لمبا پروسس چلا بڑی ایک ایک شک پہ بیس ہوئی اور مجھے علم ہے کہ ایک ایک شک پہ نواز شریف اور زرداری سالہ لیکن پورا آئین ہی بدل کے رکھ دیا اسی آرٹیکل بورا آئین ہی بدل کے رکھ دیا لیکن اس وقت کی جو دو بڑی سیاسی جماعتیں تھی یہ سمجھے کہ پورے ملک کا کنسنسز تھا نہیں نہیں ساری پارٹیاں تھی یہ بات کیا ہے جی ایو آئی اس میں تھی پی ایم ایل ای کیو کی بڑی نمائنگی تھی پی ایم پی تھی ایم کی ایم تھی سارے شامل تھے اور سب کی ملک ایک سنسز لیکن سے پبلک دیبیٹ ایک اس کی ایک اپنی امپورٹنس ہے جب تک آپ پارلیمنٹ میں پوری طرح بحث نہیں کرتے یہ خرامیاں سامنے نہیں آتی یہ اس میں ایک بڑا اعتراض کیا جاتا ہے کہ آج جب یہ ضرورت پڑھ رہی ہے نا اس پہ بات کرنے کی مطلب آپ نے جو فرمایا تھا کہ اس میں تبدیلی آپ کسی اگر کہا سکتے ہیں اس میں تو کوئی دو کلام ہی نہیں ہے کہ پارلیمنٹ کے پاس یہ حق ہے لیکن پبلک دیبیٹ میں آپ کی خرامی ہیں اگر آپ جیسے دانشوار اس میں بات نہیں کہا سکتے مشورہ نہیں دے سکتے تو میں سمٹا ہوں کہ کافی کمی رہ جاتی ہے یہ درست ہے لیکن کیونکہ ہمیں اس پروسس کا پتہ نہیں ہے کہ یہ کیسے ہوا ہے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ایکسپرٹس بلا کے ان کی پینل لی ہو مجھے یہ پتہ ہے کہ جو میری نظر پڑی کہ جو جب 1973 کا کانسٹیشن بنا ہے تو اس کانسٹیشن کے بیک گراؤنڈ میں جو ڈیبیٹس ہوئی ہیں وہ بھی موجود ہیں اور ان کی کافیاں مل سکتی ہیں وہ میں نے کوئی دو چار کافیاں دیکھی ہیں اور اس کے بیک گراؤنڈ میں وہ پبلک ڈیبیٹ نہیں ہوئی لیکن اس کے بیک گراؤنڈ میں بہت ڈیبیٹ ہوئی ایکسپرٹس کی اس میں نہیں ہوئی چھتیس باز آفتہ میمبر تھے جس کا سپیکر نے نوٹیفکیچن کیا آٹھ لوگوں کو انہوں نے اسسسٹنس کے لیے بلایا اور وہ بھی پولٹیکل پارٹیز کے تھے ٹھیک ہے مطلب ان کے مام وجود ہے لیکن دیکھیں گزارش یہ ہے کہ رضا ربانی بہرحال سب سے بڑا لیگل مائنڈ پارلیمنٹ میں رہا ہے اعتزاز آسن اعتزاز نہیں شامل تھا نہیں لیکن ان کے مشورے تو شامل ہوں گے میں جب پتا ہے نواز شریف تو کم از کم اس میں بہت حد تاکہ ایک شک میں انوار تھے زرداری صاحب بھی انوار تھے گلانی صاحب بھی انوار تھے نہیں سالے لوگ تھے تو بنیادی بات یہ ہے کہ میرا یہ خیال ہے کہ ہم اس پروسس کی اب اس کوئی ساکھ پہ نہ جائیں اگلا مرحلہ یہ ہے کہ جہاں ڈیفیکلٹی آ رہی ہے اس ڈیفیکلٹی کو سامنے لائیں اگر آپ اس اسی کے اسی آرٹیکلز کو چیلنج کریں گے تو پھر تو مسئلہ کریں گے یہ تو باکشی کیا ہے کہ بھئی آپ جو ڈیفیکلٹی آج ہے آپ اس کو سامنے لائیں سوال تو پھر وہ میں نے جیسے میں آپ سے گزارش کر رہا تھا کہ یہ ان کے تحریک انصاف کے تو منیفیسٹر میں نہیں تھا درنے میں تو یہ انہوں نے مطالبہ نہیں رکھا تھا آپ صاحب دیکھیں گزاری کیا ہے باز حکومت ہو گئی بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ جب تاریخ کا قدم آگے بڑھ جاتا ہے تو ہم پیچھے جا کے جو پیچھے رہ جانے والی گرد ہے اس کو چن کر مسئلہ حال نہیں کر سکتے ہیں اب مثلا جیسے مثال ہوئی کہ انیس سو چالیس کی جو قرارداد ہے وہ جلسہ عام میں منظور ہوئی بلکہ ٹھیک ہے لیکن جو سٹیٹ سے سٹیٹ بنائی گئی وہ مسلملی کی پالیمانی پارٹی میں بنائی گئی اب یہ ایک بہت بڑی انحراف تھا مسلمی کے کانسیٹویشن سے اور بنگالی اس پہ چیختے رہے لیکن یہ تاریخ کی ایک گرد ہے اگر ہم اس گرد کو چھانیں گے تو کچھ ہاتھ نہیں آئے گا سوال یہ تھا کہ جب یہ ہو گیا تو اس کے بعد کی صورتحال اس کو تو ٹیکل کیا جاتا اب بھی میری گزارش یہ ہے کہ اگر کہیں غلطیاں بھی ہوئی ہیں تو تاریخ کی گرد چھاننے یا اس کو سمالنے یا اس کو اچھاننے کی بجائے سمال یہ ہے کہ جہاں ڈیفکلٹی ہے اس کو ٹھیک کا لیا دیکھیں نا آپ نے بات شروع کر دیا ہے اس کے باوجود آپ انیشیٹیو لینی رہے آپ ڈائلاغ کرنی رہے یہ کیا سوچ کے ہیں حکومت کی کہ آپ آگے بھی نہیں پڑھ رہے اور آپ نے چھرکھانی بھی شروع کر دیا میرا خیال ہے کہ دیکھیں اس پہ سجیدہ بحث جو ہے وہ این ایف سی کی اور این ایف سی کی ہے بیسے کل ہی وسائل کی ہے کہ وسائل کی تقسیم کیسے ہو سب سے اہم بات تو یہ ہے باقی تو فروعی باتیں ہیں میرا لیکن حال سوبوں کو بھی ان سے کوئی شدید خلاف ہے باقی باتوں پر لیکن اس بات پر بہرحال ضرور ڈیبیٹیبل ہے کیونکہ یہ بڑی دیر سے یہ چرنا تھا کہ بھئی آپ جو سوبوں کو وفاق سے زیادہ دیں تاکہ سوبوں کی ترقی جو ہے وہ ممکن ہو سکے لیکن اس میں ایک غلطی یہ ہوئی کہ سوبوں کے اندر کپیسٹی نہیں ہے تو اس کا حل یہ ہے کہ سوبوں کے اندر کپیسٹی ڈیبلپ کی جائے پہلے آپ نے اگر فیڈریشن کے لیبل پہ کپیسٹی ڈیبلپ کی ہوئی ہے اس کو سوبوں کو لیبل پہ کریں سوبوں کے چیف ایگزیکٹیو آپ ایسے ملائیں کہ جو سوبے کو ایفیکٹیو لی چلا سکیں اگر آپ سوبوں کے چیف ایگزیکٹیو صرف ایسے لائیں گے کہ جو صرف ڈمیز ہو تو پھر تو سوبے نہیں چلیں گے کیونکہ اب سوبہ بھی ایک اس طرح کا ایک کارپوریشن کی طرح کا یونٹ ہے جس کی آمدنی اور اخراجات کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے جس میں آپ نے ڈیبلپمنٹ ایسی کرنی ہے کہ اس کی آمدنی کے مطابق ہو تو یہ اب ایک طرح سے ایک فائنانشل ایگزیکٹیو کی بھی آپ کو ضرورت ہے سوبوں کے اندر جس طرح کہ آپ کو فیڈریشن میں ضرورت ہو کی نہیں تو اب وہ اس کے مطابق آپ بنائیں جب سوبے آپ نے انڈیپینڈنٹ کر دی ہے خود مختار کر دی ہے ان کو پیسے دے دی ہے تو اب اس کے مطابق آپ کپیسٹی بھی دیں پھر یہی مسئلہ ہمیں جنرل مشرف کا جو لوکل کارمنٹ سسٹم تھا اس میں بھی سامنا آیا کہ اس میں نیچے ڈیولویشن تو کر دی گئی پیسے بھی دے دی گئے لیکن نیچے کپیسٹی نہیں تھی ڈیولویمنٹ کی کپیسٹی نہیں تھی اب پلیننگ کی اب وہاں پلینری کوئی نہیں تھا آرکیٹیکٹری کوئی نہیں تھا انجینئری کوئی نہیں تھا تحصیل لیول پہ ڈسٹک لیول پہ تو وہ اب جو پیسے ہیں ان کا استعمال کیسے ہو ٹھیک ہے ان کے آرڈٹ کا سسٹم نہیں تھا تو جس کی وجہ سے وہ سارا جو معاملہ تھا جتنا اس کا امپیکٹ ہونا چاہیے تھا سوبے نئے ڈکٹیٹر نہ بنے چیف منسٹر اب نئے ڈکٹیٹر ہیں جیسے پہلے وفاق ہوتا تھا اب یہ سوبوں کے پاس سوبوں نے سارے اپنے وسائل جو ہیں وہ قبضے میں لے رہی ہیں ان کو نیچے شپ کریں ڈسٹک ساں ٹھیک ہے اور پھر ڈسٹک ساں وہ نیچے اور مزید ڈیولو کریں یہی میں جمنی گیا اور جمنی میں میرے ویزے کی مدد ختم ہو گئی تو میں بڑا پریشان ہوا میں نے اپنے میرے قزم کے پاس میں ٹھائرا ہوا تھا تو میں نے اس کو کھا کے بھئی اب تو جانا پڑے گا ہمیں بون یا جنم کا capital ہے تو وہاں سے مور لگوانی پڑے گی تو وہ اثر آگے سے میری باز سون کے تو جس دن ایک دن رہ گیا تو مجھے کہتا ہے تیار ہو چلیں جی تو اب گئے تو اسی شہر میں ایک بوخم چھوٹا سا گاؤں تھا وہاں ہم گئے تو وہاں ان کے جو کارپریشن کا آفستہ یا لوکل آفستہ وہاں ایک اپنگریشن والا بندہ بھی بیٹھا تھا اس نے وہی وہ جو پٹی ویزے کی لگتی ہے وہی پہ لگائی اور میرا ویزا ایکسٹینڈ کر دیا فیس لی اس نے تو بھئی اس طرح کی ڈیولوشن دنیا یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ بھی یہ اقدامات ہیں یا جو خرابیاں ہیں تو کون آگے بڑھے اس میں گورنمنٹ کوئی آگے بڑھنا پڑتا ہے گورنمنٹ دیکھیں نا گورنمنٹ کا تو اپنگریشن کے تو بہت فاصلے ہیں وہ تو ایک دوسرے کو دیکھیں نہیں لیتے ہر نہیں لیجسلیشن جو ہے دنیا میں وہ فاصلوں سے کیسے ہو سکتی ہے آپ دیکھیں انیس سو تیاتر کے آئین میں ظلفکار علی بھٹو اور ولی خان دیوہ پورز پارٹ لیکن کانسیچیشن بڑھانے میں اکٹھے تھے اسی طرح آپ دیکھیں کہ اٹھارمی ترمیم میں سب سیاسی جماعتوں کا علاقہ موقف تھا لیکن ترمیم کے وقت سب اکٹھے تھے وہ تو آرمی چیف کے معاملے پہ جو اس کو ایکسینشن پہ ہے وہ بھی ساروں نے اکٹھے ملکہ کیا ہے یہ مطلب جو آئی تاثر یہ ہے جو آپ نے کہا نا حکومت آگے بڑھے حکومت تو شاید اس لیے نہیں بڑھ رہی کہ جو دوسر سٹیک ہولڈرز ہیں وہ خود ہی کروالیں گے یہ شیخ عشید نے میں شاید اس طرح کے بیانہ دیئے ہیں یہ تو ایسے ہی باری ان پر چھوڑنا چاہیے نہیں پیسے بھی دیکھیں ان کا یہ کام نہیں ہے ان کی خواہش تو ہو سکتی ہے وہ گوڈ بیشنز کا اظہار تو کر سکتے ہیں کہ فورک اور مسائل کی بات ہے وہ خود ہی اپوزیشن سے بات کریں یہ نہیں ہے میرا نہیں خیال کہ یہ شیخ صاحب کی اپروچ بھی درستہ ہے یا جو بھی یہ لوگ کہتے ہیں ان کی اپروچ درستہ ہے جس کا جو کام ہے وہ کریں یہ لیجسلیٹرز کا کام ہے یہ پرلی پانی پارٹیوں کا کام ہے یہ پلیٹیکل پارٹیز کا کام ہے تو کیوں نہیں تو بنیادی بات ہے پرائی میسٹر روس کی کیونے پھر میرا خیال ہے کہ ان کو سمجھ آ جائے گی جو جو ڈیفکلٹیز بڑھیں گی تو انہیں یہ رول لبانا پڑے گا دیکھیں ابھی تک کوئی سیریس لیجسلیشن نہیں ہو سکی اور جو سیریس لیجسلیشن ہوئی ہے مثلا آرمی چیف والے میں اس میں بھی آپ کو پتا ہے کہ گورنمنٹ کا رول کم اور دوسرے فریق جو تھے ریاست کے ان کا رول دے دیکھیں ہمیں ان پر کیوں چھوڑتے ہیں نہیں دیکھو کہ وہ ہمیں آ کر ڈنڈا دیں نہیں بنیادی بات ہے وہ بھی ہمارا ہماری ذمہ داری نہیں ہے نہیں وہ بھی ہمارا حصہ ہے وہ بھی ہماری ریاست کا حصہ ہے ان کا حق ہے بہت سارے معاملات میں حصہ لینا لیکن جیسے کسی پارلیمان کے رکن کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ جا کے فوج کے معاملات میں ٹانگڑائے اس طرح فوج کا بھی اچھا نہیں لگتا وہ پارلیمان کے معاملات میں آ کے دخل دیں تو اسی لیے تو ہم اپنے اپنے شعبوں کے ذمہ دار خود ہوں تو زیادہ چاہیے نہیں جب دیکھیں نا فوج کو وسائل کی ضرورت ہے فوج کے معاملات چلنی رہے آپ کو ضرورت کرونا پہ پڑی تب آپ نے فوج کو برا لیا ہے آپ کو زلزلہ میں ضرورت پڑی آپ نے فوج کو برا لیا ہے اچھا وسائل کی آپ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر مطلب ذمہ داری کون لے ایک ذمہ داری تو بہرحال گورنمنٹ ہے کوئی اس میں ڈاؤٹ نہیں ہے تو یہ مطلب یہ سیاستدان نہیں ہے یہ ان کو خیال نہیں آتا میرا خیال ہے کہ ابھی سیاست سیکھ رہے ہیں بہت زیادہ کو مچور سیاستدان نہیں ہے مچور سیاستدان تو ہمیشہ آئین کی بات کرتے ہیں ترابیم کی بات کرتے ہیں لیجسلیشن کی بات کرتے ہیں آپ دیکھیں بھٹو آئے پہلا بڑا سیاستدان آیا آئین بنایا سب سے پہلے سب سے پہلے انیس سو اٹھاسی میں بے نظیر آئین کے اندر انٹیارم کانسٹکشن اچھا اسی طرح ابھی یہ جب جمہوریت آئی ہے دوبارہ تو آپ دیکھیں سب سے پہلے آئین کے اندر انہوں نے امینڈمیٹس کی ہیں چاہے وہ ایفیکٹو بات میں ہوئی کیونکہ سب کو پتا ہوتا ہے آئین ٹھیک ہوگا تو آگے ملک ٹھیک چلے گا آئین زابطہ حیات ہے آئین ہی ملک کو چلاتا ہے آئین نہیں ہے تو جنگل ہے پھر اس میں تو آپ کیا مطلب مطلب مجھے یہ نہیں سمجھ آری نا کہ بھی آپ سیاسی حکومت ہے جمہوریت ہے آپ پرائنسٹر ہیں آپ ایک پولٹیکل پائٹیز ہیں آپ ڈائلہ کرنی رہے بہت بڑی تبدیلی یا آپ کہیں جی ہم نہیں تبدیلی لانا چاہتے میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان جو ہے ان کے اندر کوئی اپوزیشن کے ساتھ ڈائلہ کرنے کا جو ایسے ہوتا ہے ایک کپیسٹی ہونا وہ فوراں ناراض ہو جاتے ہیں ان کی زندگی میں یا کالا رنگ ہے یا سفید رنگ ہے جو درمیان کالے اور سفید رنگ کے درمیان جو دنیا بستی ہے اس کو وہ دیکھتے تک نہیں جبکہ اصل دنیا کالے اور سفید درمیان کے درمیان ہے نہ وہ ایکسٹریم ٹھیک ہے نہ یا ایکسٹریم ٹھیک ہے دنیا ایوریج میں میڈل میں رہتی ہے تو جو خان صاحب جیسے لوگ ہوتے ہیں وہ ایکسٹریمز کو دیکھتے ہیں تو ایکسٹریمز کو دیکھنے مالے لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ اچھے ڈائلاغ نہیں کر سکتے تو یہ ان کے ہاں ایک کمزوری ہے نہیں انہوں نے کیابنٹ انہیں آپ پر ان پر بھی اطراز ہے آپ ان کی کیابنٹ کے لوگوں کو بھی چھیل کھانی کرتے ہیں کچھا کیابنٹ ہے نہیں کچھا دیکھیں خان صاحب گزارش یہ ہے کہ کسی بھی شخص کا کسی بھی فیملی ہیڈ کا کسی بھی پارٹی ہیڈ کا کسی بھی گورنمنٹ کے شعبے کا یا سرکاری شعبے کا جو ہیڈ ہے اس کے پاس ایک لیمیٹڈ ٹیم ہوتی ہے سوال یہ ہے کہ وہ اپنی ٹیم کو کہاں کہاں فٹ کرتا ہے اور اس سے کیسے کام لیتا ہے اسی کو گورننس کہتے ہیں بلکس یہ صحیح ہے ٹھیک ہے کہ بھٹو آتا ہے تو حفیظ پیر زیادہ بھی سٹار ہے مصطفیٰ خر بھی سٹار ہے حنیب رامے بھی سٹار ہے شیخ رشید نے بھی شیخ رشید جو ہے اس نے بھی دوائیوں کی پالیسی لے آیا ہے اس نے بھی لینڈ ریفارمز کر دی ہیں ٹھیک ہے جی ہر ایک سٹار ہے اپنی اپنی جگہ کیوں کہ جو ان کا لیڈر ہے اس نے ان کو صحیح جگہ رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے مسبتاً نواز شریف بھی آپ دیکھیں کہ اس نے شاید خاکان عباسی بھی ہے اس کے پاس خاجہ آسف بھی ہے اس نے نصار علی خان بھی ہے پرویز رشید بھی ہے ایسن اکبال بھی ہے پھر اسی طرح کے لیڈر عمران خان کے پاس بھی ہیں وہ کیوں نہیں اتنے بڑے بن رہے ہیں وہ کیوں نہیں اتنے اس کپیسٹی کا اظہار کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اس کی وجہ وہ لوگ نہیں ہیں اس کی وجہ لیڈر ہیں کپتان جو ہے وہ لوگوں کو چلاتا ہے کپتان ویڈن دیتا ہے کپتان اپنی ٹیم کو ڈکٹیٹ کر کے اور ان کو چلاتا ہے کتنی آزادی دینی ہے کتنا اس سے کام کروانا ہے کتنا اس کو بڑا بنانا ہے میں اب اس کو سمیٹھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ جو ہم نے باز شروع کی ہے اکھاروی تنمیم میں تبدیلی کے حوالے سے دیکھیں سب ایک تو یہ ہے نا کہ اس پہ بیعث ہو رہی ہے کیا ایسا نہیں ہے کہ یہ سیاسی پارٹیوں کا یا ایک یہ فرض ہے کہ اس کو دیکھیں جو مسائل ہے مظلہ فالٹ کا مسئلہ ہے کہ فالٹ اگر مسائل میں کمی ہے اگر آپ کے جو قرضے ہیں جو ہم بالکل آپ نے بڑی درست بات کی تھی کہ صوبے بھی اس کا حصہ ہیں اگر قرضے ان پر لیئے ہیں تو یہ انشیٹیو نہیں لینے چاہیے یہ سب کو اگریٹو بلکل لینے چاہیے اور سیاسی جماعتوں کو سیاسی جماعتوں کا کام ہی یہ ہے پولیٹیکل انیشیٹیو لینا اور خاص کا لیجسلیشن اور کوئی کاری نہیں سکتا سیاسی جماعتوں نے کرنی ہے پارلیمنٹرینز کرنی ہے اور جب تک قانون اور آئین کی بنیاد نہیں ہوگی کوئی بھی کام جو ہوگا وہ پھر آئین سے ہٹ کے ہوگا اس کی سے مسائل پیدا ہوتے ہیں تو اس کی بجائے آپ فسیلیٹیٹ کریں اور مسائل کو حل کریں دنیا میں جو اچھے موڈل ہیں وہ تو پارلیمنٹ کے زیادہ سے زیادہ اجلاس مقرر کرتے ہیں ان کی اجلاس ہوتی ہیں لیجسلیشن ہوتی ہیں ہماری ابھی ریلوے ہے ریویڈیو ہے افلانہ ہے اٹھارہ اٹھارہ سو کے قوانین چل رہے ہیں ان کی سٹڈی نہیں ہوئی ان کو ایک ایک شک جو ہے اس کے اندر ترمیم ہے اگر فرض کریں کسی زمانہ میں اونٹ کی سواری کے لاز ہیں تو ان کو تبدیل کر کے ابھی تک بس اور کار اور جہاز پہ لائے نہیں گیا تو ہم انٹرپریٹ کر لیتے ہیں تو بھئی بنیادی بات ہے کہ ایک ایک چیز کو سٹڈی کر کے سی آر پی سی ہے کہ ہاں اس کی پوری سٹڈی ہوئی ہے کبھی کہ بھئی اس کے ریویو جو ہے لارڈ مکالے نے بنایا تھا تو بھئی ابھی تک چل رہا ہے تو بھئی اس کو کیا اس کے اندر ریفارمز کی ضرورت نہیں ہوگی ٹھیک ہے آپ کا جو ایڈوکیشن سسٹم ہے ایڈوکیشن پالیسی کیا آئی ہے یہاں ہیلس پالیسی کیا ریوائز ہوئی ہے یہ چیزیں جو ہیں یہ جتنی دیر تک اس پر لیجسلیشن نہ ہو بار بار ہر گورنمنٹ کو یہ کرنی چاہیے ریوائز کرنی چاہیے ان کے اوپر سٹڈی کرنی چاہیے اسی لئے قومی اسمبلی ہوتی ہے اسی لئے سمائی اسمبلیاں ہوتی ہیں بہت بہت شکریہ نالدین ہم نے اس پہ اٹھارمی ترمیم میں تبدیلی کے حوالے سے بات ہوئی سویر رہیس صاحب نے درست کہا ہے کہ حکومت کو آگے بڑھنا چاہیے یہ حکومت کی ہی ذمہ داری ہے سیاستدانوں کی بھی ذمہ داری ہے اور یہ بھی درست بات ہے کہ اداروں کو اس پہ رول ادار ان سے اداروں سے رول ادار نہیں کروانا چاہیے یہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ان کے لیے کہ وہ خود آئیں اور لوگو اکٹھا کریں ماضی میں اگر ہوتا رہا ہے تو آج یہ سسرا بند ہونا چاہیے سیاسی پارٹیوں کو بھی اور خاص طور پر حکومت کو بھی جو بھی حکومت ہو آج پرائیم سٹر عمران خان ہے ان کو آگے بڑھنا چاہیے ڈائلہ کریں ڈائلہ کریں ڈائلہ کریں خود بہت شکریہ پہ ملاقات ہو دوستو ہمارے چینل منیر احمد خان افیشل کو لائک کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولیے گا اور کمیٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا